ڈھیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ جی میل اکونٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پر نئی ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل اکونٹ کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ لوگ تک بہت آسانی پہنچتا رہے اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے گا تو بینہ ٹائم ایسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ جی میل والے پورشن کو اپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اپن کرنے کے پاس جو بھی جی میل اگر آپ لوگ کی ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ کے پاس ایسے ایک اس طرح کا پورشن آ جائے گا آپ لوگوں نے گوگل پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ جو پاسورڈ آپ نے موبیل کا لگایا ہوگا فنگر لگائی کو وہ مانگا اس کے بعد چیکیں گے نہیں فی پہ شلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ نیٹ کا ایشو ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح سے کرے گا آپ لوگ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کریئٹ آ نیو اکاؤنٹ پہ جائیں گے ٹھیک ہے وہاں اوپر اگر آپ لوگ ایمیل اور نمبر ڈالیں گے تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سائن ان کر رہے ہیں مطلب اس کا کہ آپ لوگ لاغ ان کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ نیو اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو کریئٹ آکاؤنٹ پہ آئیں گے اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں بزنس کے لیے جو بھی آپ لوگ چاہیں فار یور سیلف پہ آ جائیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ اپنا پہلے نام لکھ دیں جو بھی آپ لوگ کا نیم ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں ایک لکھ دیتا ہوں عظیب ٹھیک ہے اور دوسرا نام بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں خان بلوچ راجپو جو بھی آپ لوگ کاسٹ سے لکھنا چاہیں کچھ بھی جو بھی لکھنا چاہیں وہ آپ لوگ کے وقت یہ کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ لوگ کریں گے نیکسٹ پہ ٹھیک ہے نیکسٹ پہ کرنے کے بعد یہاں پہ مین چیز آتی ہے آپ لوگ کو جنڈر بتانا ہے یہاں پہ جنڈر بتائیں کہ میل فیمیل وہ جو بھی بنا رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور منت بتائیں کہ اپنی یہ جو ہے نا ڈیٹا برت کا یہ ڈیب بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بات اور بتاتا چلوں آپ لوگ کو یہاں پہ وہ بات کیا ہے وہ بات آپ لوگ کو یہ بتاتا ہوں کہ اٹھرہ سال سے زیادہ عمر رکھنی ہے آپ لوگ نے اٹھرہ سال سے نیچے سترہ سولہ میں نہیں رکھنی کیونکہ اگر سولہ سترہ میں رکھو گے تو یہ جی میل ڈیسیبل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ جی میل جو نا ریمو ہو سکتی ہے اگر اٹھرہ سال سے اوپر رکھو گے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوں گا ٹھیک ہے تو ایج اٹھرہ تو ایج آپ لوگ نے اٹھرہ یا اٹھرہ سے زیادہ رکھنی ہے ٹھیک ہے ایٹین جا ایٹین سے آپ ٹھیک ہے ایٹین سے بلو والی نہیں رکھنی میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے لئے بارے میں تو چلتے ہیں نیکسٹ کرتے ہیں یہاں پہ یوزر نیم آپ لوگ نے دینا ہے جو کہ آپ لوگ کے جی میل کا یوزر نیم ہوگا ٹھیک ہے نا آپ لوگ کے جی میل کا نیم تو وہ ہوگا جو آپ لوگ نے رکھا تھا ٹھیک ہے یوزر نیم الگ ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں رکھ دیتا ہوں اندیب خان ٹھیک ہے کچھ بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں یہ جیسے کہ بائیس نینان میں یہ میں رکھ رہا ہوں یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر اگر اور ایک بات بتاؤں اگر یہاں پہ کلک نہ لے رہا ہو نا مطلب کہ یہ مطلب پہلے سے یوز ہو چکے تو آپ تھوڑا سا نمبرنگ وغیرہ آگے پیچھے کر کے چینجن کر کے لگا لینا ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ لوگ اپنا پاسور لگا لیجیے گا ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگ پاسور لگا لیں میں ایسے ایک لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں جسٹ یہ ایک جی میل بنا رہا ہوں جسٹ آپ لوگ کو سکھانے کے لیے ٹھیک ہے نا اور میں آپ لوگ کو اس کے یہ جی میل بھی سکھا رہا ہوں کس طرح بن دی ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ لوگ کو ریکاور کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیا کیا آئیڈ کر دیں اس میں کس طرح سے آپ لوگ اس کو سٹرانگ بنا سکتے ٹھیک ہے نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں یہ ہماری جی میل بن چکی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آئیڈ موبیل نمبر جیس آئیم پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیکسٹ یہ جہاں پہ چلی ہے ٹھیک ہے آئیگری یو یہ سب کچھ آپ لوگ نے ٹھیک ہے کلیئر کر لینا تو آپ لوگ کی ایک جی میل بن جائے گی آگے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ جی میل بن چکی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کیا وہ جی میل یہاں پہ آ چکی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیتا ہوں دیکھتے جی میل آ چکی ہے کہ جی میل کو دیکھتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ نے اس کو سیکیور کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے آ چکی ہوگی آپ تو ابھی تک شونی اب آ چکی ہے یہ دیکھیں ہم نے ابھی بنا یہ نیو دیکھیں نیو آ چکی ہے اب ہمینیج اور اکونٹ پہ جائیں گے یہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جسٹ ٹھیک ہے جسٹ آپ لوگ نے ریکوری کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آ کے آپ لوگ سیکیورٹی پہ آئیں گے ٹھیک ہے سیکیورٹی پہ آنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دو داتیں بتاؤں گا اس سے آپ لوگ کو بلکل بھی ٹینچن نہیں لینے آپ لوگ کو جی میل کہیں پہ نہیں جائیں یہ آئیڈ ریکاوری نمبر آئیڈ کر لیں گے ریکاوری ایمیل آپ نے دوسری آئیڈ کر لیں گے ٹو سٹے ویریفکیشن بھی اپنے نمبر پہ آن کر لیں گے یہ تین چیزیں کرنے کے بعد آپ لوگ کی جی میل ایز اتنی سیکیور ہو جائے گی اتنی کوئی بھی آن نہیں کر پائے گا کچھ بھی کرنے لگے گا آپ لوگ کو نوٹیفکیشن آئے گا آپ کوئی اجازت کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر پائے گا امید ہے آپ لوگ گوگل اگاؤنٹ بنانا سیکھ چکے ہوں گے ملتے ہیں دوسری بڈیو میں تب تک کے لیے اللہ